نمازکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کوین سچان شروعات اکلائن سے رابنات کووین ہوں گے دیش کی آگلے راشپتی حاصل کیے 65 فیزی سے زیادہ مت رپکش کی امیدوار میرا کمار کو کلی 35 فیزی ووٹی رابنات کووین نے جیت کے لیے سمرتھک دلوں کو دیا دھنیوات کہا سمیدھان کی مریادہ کو بنا رکھنا ذمہ داری راشپتی پردھان منتری نے بھی بڑھائی سرکار نے بھیڑ کے ہنسا کو بتایا نندنیاں ویت منتری نے کہا راجیوں کو کڑی کاروائی کے نردیش بپاکشن لگایا ناکامی کا آرو راجصبہ سے مائیواتی کا صیفہ منظور بولنے کا فریابت سمیں نہ ملنے سے تھی ناراض چناؤں لڑنے کے سنکیت جو کارا میں موجود اسطیتی بدلنا چاہتا ہے چین راجصبہ میں ویدیش منتری ندیج جانکاری کہا باتچیت کے لیے دونوں دیشوں کو ہٹانی ہوگی سینہ رائے ریکھتے ہیں پہلی خبر رامنات کوویند دیش کے چودھیں راشپتی ہوں گے راشپتی چناؤں منہوں نے بپاکش کی امیدوار میرا کمار کو بڑے انتر سے ہرہ دیا ہے اس جیت پر رامنات کوویند کو پردھان منتری سمیت کئی نیتاؤں نے بدھائی دی انہوں نے سبھی کا شکریہ کیا راشپتی چناؤں میں انڈیو امیدوار رامنات کوویند نے شاندار جیت درج کی ہے انہوں نے چناؤں میں 65 فیسدی سے زیادہ ووٹ حاصل کیے انہیں سات لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے انہوں نے وپاکش کی امیدوار میرا کمار کو تین لاکھ چونتیس ہزار سے زیادہ متوں سے ہرائیا چناؤں کے ریٹرنگ آفیسر انوپ مشرا نے اس کا آپچار ایک اعلان کیا رامنات کوویند کے پکش میں 522 سانسدوں نے مددان کیا میرا کمار کو 225 سانسدوں نے ووٹ کیا 21 سانسدوں اور 56 ویدھائکوں کے ووٹ غلط مددان کے چلتے اوید گھوشت کیے گئے بی جے پی شاسد راجیوں کے علاوہ بیہار اوڈی شاہ تمیلناڈو میں بھی رامنات کوویند کو میرا کمار سے زیادہ ووٹ ملے رامنات کوویند نے چناؤں جیتنے کے بعد سبھی کا شکریہ آدھا کیا راشپتی کے پت پر میرا چین بھارتی اے لوگ تنطر کی مہانتہ کا پرتیخ ہے اس پت پر رہتے ہوئے سنبیدھان کی رکشہ کرنا اور سنبیدھان کی مریادہ کو بنائے رکھنا میرا کرتب ہے راشپتی کی سیوہ میں نرنتر لگا رہوں گا دیش کے لوگوں کا ہر راج نیتک دل کا اور سبھی جن پرتنیدیوں کا ایک بار پناہ بہت بہت آبہار راشپتی چناؤں میں کانگریس سمیت ویپکشی دلوں کی سمرتیت امیدوار میرا کمار کو ہار کا مو دیکھنا پڑا اپنی ہار سویکار کرتے ہوئے انہوں نے اسے ویچار دھارا کی لڑائی بتایا اور سمرتن کرنے والے دلوں کا شکریہ آدھا کیا سمانیے کووین جی کو بہتائی دیتی ہوں بھارت کے راشپتی چنے جانے پر سبھی ویپکش کے مکھے دلوں کو جنہوں نے مجھے اپنا پرتیاشی بنایا اور میرا سمرتن کیا کہ جس ویچار دھارا کی لڑائی لڑنے کے لیے میں اس چناؤں میں شامل ہوئی تھی وہ آج 20 جولائی 2017 کو سماپ نہیں ہوئی ہے رامنات کووین 25 جولائی کو راشپتی بد کی شفت لیں گے سپریم کورٹ کے مکھے نایدھیش انہیں شفت دلائیں گے رامنات کووین ورطمان راشپتی پرنمکھر جی کی جگہ لیں گے جن کا کاریکال 24 جولائی کو پورا ہو رہا ہے وشالدہیہ کے ساتھ پنجانن مشرا راجی سبھا ٹی وی راشپتی چناؤں جیتنے کے بعد رامنات کووین کو بڑھائیوں کا تاتہ لگ گیا راشپتی پرنمکھر جی پردھار منتری نرین موڈی سمیت کئی نیتاؤں نے انہیں چناؤں جیتنے کی بڑھائی دی راشپتی چناؤں کے نتیجے آنے کے بعد پردھار منتری نریندر موڈی بی جے پی ادھیاکش امیش شاہ اور سنسدیہ کاری منتری انت کمار رامنات کووین سے ملنے پہنچے چناؤں میں جیت کے لیے انہیں بڑھائی دی گئی پردھار منتری نے ان کے کاریکال کے لیے شب کام نائی دی ہیں کینڈری منتریوں نے رامنات کووین سے مل کر انہیں جیت کے بڑھائی دی انڈیے میں شامل پارٹیوں اور پی جے پی کے نتاؤں نے رامنات کووین کو راشپتی چناؤں میں جیت کی مبارک بڑھائی دی ہے سمویدھان کے مرمگیا بھارت کی راجنتی کو سمجھنے والے ہیں سنسبی پرمپرا کو سمجھنے والے ہیں ان کے بننے سے بہت ہی خوشی ہے ان کا بہت ہی ابرندر مجھے تو وشیش پرسندتہ اس بات کیا کہ وہ میری کونسٹیونسی کے نواسی ہیں تو اس لیے ان کو میری ہاردیب بڑھائی بہت شب کام نائی وہ قانون کے بھی گیاتا ہے سمویدھان بھی ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لئے بڑا گھورو کا دن ہے مان کا دن ہے جس دن ایک بہت ہی کرتی مزدور منت کا سلوگوں کو سنمان ملا ہے پیپکشی دلوں کے نیتاؤں نے بھی رامنات کوویند کو جیتنے پر بڑھائی دیتی ہے ہم بڑھائی دیتے ہیں دیش کے چودھوے راشپتی کئی راجیوں کے مکھی منتریوں اور کئی جانیمانی ہستیوں نے بھی رامنات کوویند کو راشپتی چنے جانے پر بڑھائی دی ہے پرنب گو سوامی کے ساتھ نووکرم سنگھ راجی صفحہ ٹی وی راشپتی چناؤ میں رامنات کوویند کی جیت کے بعد ان کے پیٹرک زلہ کان پردی ہاتھ میں جیشن کا بہا ہول ہے لوگوں نے جم کر آ تزواج کی اور دھول نگانوں پرناج 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 پرشپتی چناؤ میں رامنات کوویند کی جیت کے بعد ایک نظر ان کے سفر پر رامنات رامنات کوویند دو بار نرواشت ہونے پر اور باشیت کا نکلے سٹوڈیو ہمارے ساتھ بہت خاص مہن بھیجے پی کے سانسط ہمارے ساتھ ساتھ سواگت ہے آپ کا اور کوویند جی کے فیلحال جو پتا ہے ان کا دس اکبر روڈ وہاں پر اس وقت موجود ہیں پرنو گوسواوی ہمارے سوٹ پرنو لمبا سلسلہ ہوگا دیکھیں جہاں تک بدھائی دینے کا سلسلہ ہے صبح سہی جب سے میں یہاں پر ہوں حالانکہ تب گنتی شروع ہی ہوئی تھی لیکن یہاں پر بڑے نیتاؤں کا جو آنا جانا ہے وہ صبح سہی ہم نے دیکھا بہت گہمہ گہمی تھی اور وہ بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ رامنات کووین مل رہے تھے جو بھی دس اکوا روڈ کے جو گھر ہے جو کینڈری منتری شرما کا نواز ہے وہاں رامنات کووین صبح سے ہیں لوگ ان سے ملتے رہے اس کے بعد پردھان منتری نرین موڈی یہاں پر آئے انہوں نے ان کو بدھائی دی بی جے پی آئے سنسدی کاری منتری اند کمار آئے اس کے علاوہ نرملا سیتا روان آئی کینڈری منتری اور تمام ایسے اور کینڈری منتری جو بھارت سرکار کے وہ یہاں پر ہے بی جے پی کے کاری کرتا بھی آئے اور دوسرے دلوں کے جو نیتہ ہے وہ بھی یہاں پر آئے اور وہ لگاتار لوگوں سے ملتے رہے اور انہوں نے یہاں پر جو پترکار سے مخاطب بھی ہوئے اور بہت بھاوک ہو گئے رامنات کوویند جب انہوں نے ایڈریس کیا میڈیا کو اور جب ان سے ملنے جننے والے جو آ رہے تھے بات چیت کر رہے تھے تو بہت بھاوک ہوئے اور ایک طرح سے انہوں نے اپنا جو سفر ہے وہ یاد کیا کتنی سادھارن پشت بھومی سے ایک سنگھرش کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے ایک ویکتی دیش کے شیر شپت تک پہنچے اور یہ انہوں نے اس پوری ونمرت کے کا وہ نربان کریں گے راشپتی کے طور پر تو کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے انہیں نہ صرف انڈیے کے امیدوار کے طور پر سمرتن ملا بلکہ انڈیے کے باہر کے جو دل تھے جو انڈیے کے پارٹ نہیں ہے اے 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 دکھی اور اس کے ساتھ ہی چودھوے راشپتی کے طور پر وہ ایک طرح سے اس چنام میں جو جیت انہیں ملی اس کے طور پر وہ اب اس پت کو سوشوبت ہوں گے وہ اس پت پر تو کل ملا کر یہ جو پورا صبح سے لے کر شام تک بدھائیوں کا سلسلہ لوگوں نے دی اور ابھی بلکل بلکل بہت شکریہ پڑھو آپ کا فیلحال وہاں سمیت اپریٹ دینے کے لیے راجن جی جس طریقے سے کووین صاحب کے راجن سفر کو اجیران سفر کو دیکھ رہے تھے اور شروعات جنہوں نے کی تھی وہاں سے ایک چیز نکلتی ہے جس میں سمجھ نہ چاہوں گا ایک ایک شخص جو کی آئیس کے لیے جب اگزام دیتا ہے تیسری بار میں سیلیکٹ ہوتا ہے لیکن ایلائیڈ سرویس ملتی ہے تو اس کی ضد تھی سیوہ مخدارہ میں رہ کر کرنی ہے اس سفر اب جا کر شاید پروان جڑ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آرڈی رامنات کووینجی کو بہت بہت میں بدھائی دیتا ہوں کہ دیش کے سمویدانک پرمکی ناتے چناب ہوا اور نسند ان کا وقت تو بڑا بڑا ونمرت سے اور سادگی سے بھرابا وقت ہے اور جس بلکل سادر پرشت پرشت آئے کانپور جلے کے چھوٹے سے گاؤں میں جن ہو مہمتہ بڑا بھاری پرتیخ ہے اور یہ سامنے ہمیشہ سر جھوکانے کو من کرتا سر جھوکتا ہے کہ کوئی لوگ تندر واسطیق لوگ تندر یہی ہے کسی یعنی قرطیت مہمتہ کا داس نہیں ہے سادرانی وقت اس کے اندر بلکل سرو چپت پر پہنچ سکتا ہے ہمارے مانے راشپتی جس کے پرمان ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پرکار کا وقت تو ہے بہت ونمبر ہیں سب سے ملتے ہیں میرا بھی ان کا 20 سال سامن ہے بہت ہمیشہ ان کو اتنا شالین اتنا بنمر پایا ہے جنہ پہنچ دنوں میں بہار گیا راج بہت سے مل کر آیا تو بہت کوئی اہنکار کسی پرکار کا نہیں سب سب سم ملتے ہیں ان کا سب ہی ہے اور یہ سب نے دیکھا ہے پردیش نے دیکھا ہے جب ان کا کنڈیڈیچر گھوشت کیا گیا جب وہ چنانو کے بھیان کے لئے نکلے پردیش کی رازدانی یا جیت کے بعد جو ان کی پردی کریا ہے وہ سب ان کے اس وقت سے مل کھاتی ہے کہیں کوئی تیخہ پن نہیں کہیں کسی پردی کوئی اولہانہ نہیں بہت پیار سے انہوں ہیں واسطہ گروپ میں پورے دیش کا پردی ہونے کے ناتے ساری بات کہیں میں انہوں کا بہت بہت اگر کرتا ہوں کیونکہ جو کام کیا ہے بھاج پہ جیسا انہوں نے کہا اسی پرکار کا سب آ اسی پرکار کا بیوار بہت سب جو گھور ویروضی ہوگا بھاج پہ بھی جائے گا اور ان کو پاس سننی ہوگی سنیں گے وہ سما دھان کریں گے وہ سمیدھان میں جس کا جو ادھکار ہے ویروضی کا ادھکار ہے اپنی بات کہنے کا ادھکار ہے سہمتیاں چلتی رہتی ہیں لیکن راشت پتی کو سب کے راشت پتی ہیں اور نشطی درپ سے انہوں نے اپنے ویوار سے اپنی وانی سے اس بات کا بھروسہ پوری دیش میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وقت دوے کے بعد نرمان ہوا ہوگا کہ ہم کو بہت ایک شریف راشت پتی ہم کو پرابت ہوا ہے جب جناہوں کے نتیجہ آیا اس کے بعد میڈیا سے مقاتی ہوئے انہوں نے ایک لائن میں جو را مسپس بننا چاہتے ہوں نے کہا کہ میں اکلوتا رامنات کو نہیں اس دیش میں ہزاروں لاکھ رامنات کو وند ہیں ضرورت ہے کہ ہر کسی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے یہ کیا درشات ہے کس طرح کی سوچ کے ساتھ اگے بڑھانا چاہیں گے اکراش پتی میں سمجھتا ہوں کہ جو مکہ روپ سے دیش کے ون چت ہیں دیش کے اپنی بھومی کا انبھاو کرے اس بات کا ایک پرکار سے آش سوچ اس پرکار کی راشپتی کی دوارہ دی گئی ہے اور میں تو اس کا یہ ارث سمجھتا ہوں میں پناہ یہ وشواس کرتا ہوں کہ ہم کو بہت سوچ آزادی کی جنگ رڑنے والے میرے دوستو آزادی چاہیے تو اس کی قیمت خون دے کے چکانی ہوگی تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا ایانے کے باغی فوجیوں پر انگریز دیش درو کا مقدمہ چلائیں گے ان تینوں کے بچنے کے چانسز کم ہیں دلیتوں اور سنکھکوں کے خلاف ہنسا پر راجصبح میں آج چرچہ پوری ہوئی پاکشی سانسدوں نے ہنسا گورکشا کے نام پر ہنسا کرنے والے تاتیوں کو دیش کی شانتی اور سمرستہ کے لیے خطرہ بتایا سرکار نے بھروسہ دیا کہ دوشوں کے خلاف سخت کاروائی کی جا رہی ہے اور لوگتنٹ میں ہنسا کو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ٹھرایا جا سکتا سرکار کا کہنا ہے کہ شردھا کسی بھی صورت میں ہنسا کا کارن نہیں بن سکتی ڈلیتوں اور الپ سنکھکوں پر ہنسا کے مدے پر ہوئی الپ کالک چرچہ کے جواب میں راجصبح میں نیتا صدن آرون جیٹلی نے ویبکشی سانسدوں کو بھروسہ دیا کہ اس ماملے میں دوشیوں پر سخت کاروائی کی جا رہی ہے جتنی گھٹنائیں ہوئی ہیں کیول نندہ کر دینا بیان دے کر اتنا نہیں ہے اور یہ کہنا کہ آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا اس لیے آپ نے نندہ کی اور جتنی گھٹنائیں ابھی تک ہوئی ہیں اس میں ہر ایک میں کانونی کاروائی ایک ویبستہ سسٹیمیٹک طریقے سے ہوئی اور ہر ایک میں لوگ گفتار ہوئے اور وہ سارے گفتار لوگ ارسٹیڈ لوگ آج بھی جیل اس سے پہلے چرچہ آگے بڑھاتے ہوئے کانگریسانسٹ کپل سببل نے گو رکشکوں کو گائے کے نام پر ہنسہ کرنے کی جگہ سیما کی سرکشہ کرنے کی چنوٹی دی جی ڈیو کے شرط یادف نے کہا کہ موجودہ ماہول میں لوگ بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ کسی کو باندھ کے اس کو مارو اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بھارت ماتا کی رکشہ کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم بھارت مارا کی رکشہ کر رہے ہیں میں چنوٹی دیتا ہوں اگر بھارت ماتا اتنی ہی پیاری ہے تو جاؤنا سرد پہ لڑو حالات اتنے خراب ہیں کہ دھرم کے نام پر کچھ لوگ بس میں چلنے سے مسکل بس میں چلنے سے ڈر رہے ہیں ٹرین میں چلنے سے ڈر رہے ہیں میں نے جس آدمی کا ارزنیت کا نام لیا وہ آدمی جو ہے اس کو بچانے والا کوئی نہیں سی پی آئی کے ڈی راجہ نے دیش میں فاسیوات بڑھنے کا آروپ لگایا وہیں ڈی ایم کے کے ٹی کئے سی لنگوون نے گائی رکشہ کے نام پر ہنسا نہیں تھمنے کے لیے سرکار کی آلوش نہ کی نام نردے سدسیت سدسی کے ٹی ایس تولسی نے بھیڑ ہفتیا کو سامپردائی کا اپراد کرا دیا تو نردلی سانسد راجیو چندر شکر نے ہر سامپردائی کی دھارمک بھاوناوں کا سممان کرنے پر زور دیا بھاونا سادن میں مانف سنسادن وکاس منتری پرکاش جاوریکر نے وپکش کاروپوں کو خارج کیا انہوں نے 1984 کے سکھ ویروتی دنگوں کا بھی سکر کیا اس کے ویروت میں وپکشی دلوں نے ووک آؤٹ کر دیا چرچا پر کیندریہ گرہ راج منتری ہنس راج گنگرام اہیر نے بھی اپنی بات رکھی انہوں نے بھی وپکشی سانسادوں کو بھروسہ دلائیا کہ سرکار سب کا ساتھ سب کے وکاس کی طرز پر سماج کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے چرچا کی شروعات بدھوار کو ہوئی تھی وپکشی سانسادوں نے پہلے دن سرکار پر ہنسہ پھیلانے والے تطووں کو سنرکشن دینے اور ان پر نرمی برتنے کا آروپ لگایا تھا قلطے مشرا کے ساتھ پنچانان مشرا اور بشال دہیا راج سبھا ٹی وی ودیش منتری سشما سوراج نے کہا ہے کہ سکم کے پاس ڈوکالا میں چین موجودہ استحتی کو بدلنا چاہتا ہے ڈوکالا کے پاس بھارت چین اور بھوٹان کی سیما لگتی ہے انہوں نے بتایا کہ چین سے ویواد کو لے کر سبھی دیشفاسی ایک ساتھ ہیں ودیش منتری سشما سوراج نے چین میں موجودہ ویواد پر گرووار کو راج سبھا میں وستار سے بھارت کا پکش رکھا انہوں نے کہا کہ سکم سیما پر موجودہ استحتی کو چین ایک طرفہ بدلنا چاہتا ہے ودیش منتری نے کہا کہ سال دو ہزار بارہ میں ہوئے سمجھوتے کے مطابق ڈوکالا میں سیما کا نردھارن بھارت بھوٹان اور چین مل کر کریں گے ٹرائے جنکشن پوائنٹ آتی ہمارا ہی تاگیا اگر چین یونیلیٹرلی اس ٹرائے جنکشن پوائنٹ کے سٹیٹس کو بدل دیتا ہے تو سیدھے سیدھے پھر ہماری سرکشا کو چنوٹی ہوتی ہے تو کارل یہ ہے ودیش منتری نے پورک پرشن کے جواب میں کہا کہ چین ڈوکالا علاقے میں سڑک بنا رہا تھا بھوٹان نے لکھت روپ سے چین سے ویروت درج کر آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ باتچیف سے سلجھایا جانا چاہیے مانگ ان کی یہ کہ ہم اپنی سینائے ماں سے ویڈرو کر لیں آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر سمباد چل رہا ہے کہ بھی اگر کوئی باتچیف بیٹ کر کرنی ہے وہ اپنی سینائے ہٹا ہے تو کوئی بھی انریزنیبل بات بھارت کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے اس بیچ ودیش منترالے نے کہا ہے کہ کوٹنیتک راستوں سے ویواد کا حل کھوجنے کی کوششی جاری ہے راشتیے سرکشا سلحکار اجیت ڈوبھال اس مہینے کے آخر میں بیجنگ جانے والے ہیں جہاں وہ برکس NSA کی بیٹھک میں حصہ لیں گے ڈوکالا میں ایک مہینے سے ادھک وقت سے ویواد چل رہا ہے بھارت نے چین کے سڑک نرمان کا کام رکوا دیا ہے بیس پی پرموکھ مائواتی کا راج سبھا سے صیفہ منظور ہو گیا ہے اپ سبھاپاتی پیچھے کریان نے آج سدن کو یہ جانکاری دی مائواتی نے منگلوار کو سرستہ سے صیفہ دیا تھا انہوں نے سبھاپاتی کو تین پیچ کا صیفہ صومپا تھا حالانکہ یہ پت خارج ہو گیا تھا کیونکہ یہ اوچت پراروپ میں نہیں تھا نیموں کے مطابق صیفہ پت چھوٹا ہونا چاہیے اور اس میں کارن نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے آج پھر صیفہ صومپا تھا انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ انہیں صدن میں بولنے کا پورا موقع نہیں ملا کشی سنکٹ کا مدہ آج بھی راج سبھا میں اٹھا شون نکال کے دوران کانگریس سانسد دیگویجہ سنگھ نے یہ مسئلہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ بی جی پی نے چناؤں کے دوران لاغت سے زیادہ فصلوں کی قیمت دینے کا وعدہ کیا تھا کانگریس سانسد نے اس مدے پر چرچا کی بھی مانگ کی دوسرے دلوں نے بھی یہ مدہ اٹھایا انہوں نے مانگا تھا کہ ہمارے اوپج کا صحیح مولی دے دیجئے جو آپ نے اپنے چناؤ گھوشنا پتر میں آپ نے وعدہ کیا تھا لاغت کا ڈیڑھ گنی قیمت آپ دے دیجئے لیکن کہیں کسی پرکار کا آشواسن تک نہیں ملا ہے کرجا بھی جو ماف کیا جا رہا ہے یہ اول فصلی رین ماف کیا جا رہا ہے جبکہ نم یادی رین ان کا ماف کیا جا رہا ہے انہیں ٹریکٹر کا لون میں ان کا ماف کیا جا رہا ہے میری مانگ ہے کہ کسانوں کا سب طرح کا لون ماف کیا جائے کسانوں کے مدے پر آج لوگ صبح کی کاروائی میں بار بار عورت پڑا صبح گیارہ وجہ صدر کی کاروائی شروع ہوتے ہی کانگریس سمیت کئی اپکشی دلوں نے یہ مدہ اٹھایا اپکشی دلوں کی مانگ تھی کہ پردھار منتری کو صدر میں آ کر کرشی سنکر سے نپٹنے کی اپائیوں کی جانکاری دینی شاہیے سنسدیہ کار منتری اند کمار نے کہا کہ صدر بودوار کو اس مدے پر چرچہ کر چکا ہے عورت نہ رکنے پر پہلے ساڑھے گیارہ وجہ اور پھر بارہ وجہ تک کاروائی سگت کرنے پڑی دو پہر بارہ وجہ کاروائی شروع ہونے پر ایک بھر تصویر وہی تھی اور اس کے بعد کاروائی پورے دن کے لئے سگت کر دی گئی ایمانچر پردیش میں آج بڑی بس درگھٹنا ہوئی رامپور کے پاس کھانیری میں ایک بس کھائی میں گئی جسے 28 یادیوں کی موت ہو گئی جبکہ آٹھ گائل ہیں بس میں 36 یادی تھے بس کے نور سے سورن جا رہی تھی حادثے کی وجہوں کا پتہ لگانے کے لئے منجسٹریٹی جانچ کے آدیش دیئے گئے ہیں شروعاتی جانچ کے مطابق بس کا ٹائر پھٹنے سے بس سے چالک کا نین تنک ہڑ گیا اور اس سے بس 250 میٹر نکھیے ستلوچ ندی میں جا کریں دھانمتی نرین بودی نے حادثے پر دکھ جتایا ہے تو اس گرڈن میں فرالت نہ ہی نمسکار